موسیقی 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 میری موسیقی موسیقی مطلب اس میں کوئی اسپیسیفک ویسے نہیں رہا لیکن احمد فراز صاحب اور محسن نقوی صاحب ان کا ٹریٹمنٹ اور وہ مجھے انہوں نے شروع میں جو انسپیریشن جو تھی وہ وہاں سے بھی تھی ان سے اپنے پسند بھی جائے تو آپ کی شائری میں بھی ان کا نظر آتے ہیں نہیں بلکل اور آنا بھی نہیں چاہیے میں اس بات کا قائل ہوں کہ پسند ایک اور چیز ہے لیکن آپ کا اپنا تشخص آپ کی اپنی پہچان ہونی چاہیے تو ہرگز نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹریٹمنٹ ان کا سٹائل اچھا لگا کس طرح وہ مصرے بناتے ہیں کارتے ہیں وہ ساری چیزیں ایک علیت بات ہیں لیکن آپ کو فالو نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی میں انہی کی طرح مطلب امیٹیٹ نہیں ہونا چاہیے میں ان باتوں سے بچنا چاہیے اچھا شائری کے لیے شائر بننے کے لیے مطالعہ کتنا ضروری ہے شائر بننے کے لیے مطالعہ یہ مطالعہ تو کسی بھی صورت میں ہونا ہی چاہیے وہ چیز ہے ونس آپ شائر ہیں اگر اور آپ کے اندرے ایسی کیفہ دے شائری کے بھی کچھ اپنی فنی مطلب تیکنیکی مسائل ہوتے ہیں تیکنیکس ہوتی ہیں اس میں وہ میٹر ہے بہر ہے وزان ہے آپ جب ان تمام باتوں سے واقف ہو کر بھی لیکن شائری صرف اس تیکنیک کا نام نہیں ہے لیکن آپ کے جذبات احساسات آپ کا ایکسپریشن کیسے آپ دیتے ہیں تو اس لیے آپ ڈیفرنٹ شائر کو پڑھتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں سے آپ کو کلو مل جاتا ہے وہ راستہ مل جاتا ہے کہ میرا راستہ اس طرف ہے تو اسی لیے آپ کا پڑھنا بہت مطالعہ بہت ضروری ہے اپنی ڈائریکشن جو ہے اس کو چوس کرنے کیلئے اس کو کرنے کیلئے ٹھیک ہے تو آپ کو مختلف جس طرح ہیں ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے بلکل 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 بہت ضروری ہے آپ نے عالمی مشاعرہ میں بھی آپ نے شرکت کی وہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا جہاں تک عالمی مشاعرہ کا تعلق دیکھیں مشاعرہ ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں کراچی کی سطح پر کراچی سے باہر بھی ملک سے بھار بھی ہوتا ہے لیکن جہاں تک مشاعری کی بات ہے عالمی مشاعرہ جتنا بڑا مشاعرہ ہوتا ہے مطلب وہ اتنا فوکسٹ نہیں ہو رہا ہوتا شاعری اور مطلب آرڈینس میں جو کانٹیک ہو رہا ہوتا ہے جو کنیکشن بیلد ہوتا ہے جو اسٹیبلش ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں تو عالمی مشاعرہ کا کم سے کم میرا ایکسپیرینس میرا تجربہ آپ میں اسے زیادہ اچھا نہیں کہوں گا کیونکہ وہ فضا اس طرح قائم نہیں ہوتی جیسے ایک لیمیٹڈ ہم خاص طور پر انڈور آڈیٹوریم وغیرہ میں یونیورسٹیز میں جو ہم مشاعرہ کر رہے ہوتا ہے تو وہ ایک لیمیٹڈ آڈینس ہوتی ہے اور وہ سامنے آپ کو دیکھ رہے ہوتی ہے لیکن عالمی مشاعرہ میں اتنا پبلک اور ادھر ادھر آپ ایک کنیکشن اسٹیبلش ہو نہیں پاتا اس طرح سے شورہ اور پارسپینٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے ہو نہیں پا رہا ہوتا تو آپ وہ ڈسٹیپنٹ تو میں عالمی مشاعرہ سے زیادہ بہتر آڈیٹوریم وغیرہ انڈور اور سیلیکٹڈ لوگوں میں زیادہ بہتر رہتا آڈینس کے ساتھ جو ہوتا ہے تھوڑی سی سمیر اپنی شاعریہ قصہ ان دنوں کا ہے جب ہمیں محبت تھی قصہ ان دنوں کا ہے جب ہمیں محبت تھی خواب ایک معمہ تھا نیند ایک عذیت تھی قصہ ان دنوں کا ہے جب ہمیں محبت تھی خواب ایک معمہ تھا نیند ایک عذیت تھی کیا عجیب رشتہ تھا آگ اور پانی کا کیا عجیب رشتہ تھا آگ اور پانی کا میں برستہ بادل تھا اور وہ قیامت تھی ہم کے ایک دوجہ پر اس طرح سے لازم تھے ہم کے ایک دوجہ پر اس طرح سے لازم تھے مجھ کو اس کا نشہ تھا اس کو میری عادت تھی ہم بھٹکتے پھرتے تھے تشنگی کے سہرہ میں ہم بھٹکتے پھرتے تھے تشنگی کے سہرہ میں ان لبوں پہ امرت تھا اور مجھے اجازت تھی رات میں مسافر تھا گل بدن کے رستوں کا رات میں مسافر تھا گل بدن کے رستوں کا انگ انگ خوشبو تھی کیا حسی مسافت تھی ہم گناہ گارے شب روکنے سے رکتے کب ہم گناہ گارے شب روکنے سے رکتے کب امر کا تقاضہ تھا وقت کی ضرورت تھی ہم سمیر کھو بیٹھے مسلحت کی راہوں میں ہم سمیر کھو بیٹھے مسلحت کی راہوں میں وہ جو ایک تعلق تھا وہ جو ایک نسبت تھی باہ خوبصورت سمیر اور بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ہمیں جوائن کرنے کا آپ سے بہت اچھی بہت شکریہ ازم آپ کا بھی بہت شکریہ اور میں ایک بار پھر فیس چینل کا بہت بہت شکر گزاروں جی بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ہاں پہ ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت جاؤں گی لیکن جانے سے پہلے آپ کو یاد کراتی جاؤں کہ فیس ٹی وی نیٹ فکس سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے ہمیں فالو کیجئے ٹویٹر انسٹیگرام اور فیس بک پہ اپنا بہت خیال رکھیں اسمہ اختہ خان جی کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی